اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل جی بی منڈور اور میں ہوا آپ کا دوست افضال اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آئے ہوئی ہے پنجاب پولیس کے مطلقہ ہے اس میں بہت سارے سوالات شامل ہیں جیسے کہ ویٹن لسٹ کے مطلقہ میڈیکل کے مطلقہ اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری انفرمیشن ہے ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اور اس کے بعد اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرتے ہیں تو ویڈیو کی طرف سے سب سے پہلے جی میڈیکل آپ لوگوں کا کب سے شروع ہوگا آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ بہاولپورڈ ڈیرہ ایمیار خان ان کے جو ہیں وہ میڈیکل سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی ایک لڑکا جو ہے بہاولپورڈ کا میڈیکل ٹیسٹ دے کر آیا اس نے اس سے پوچھا جی کس طرح کا طریقہ کار تھا اس نے کہا جی بلڈ ٹیسٹ ہوا ہے یورین ٹیسٹ ہوا ہے آئی ٹیسٹ ہوا ہے ایکس رے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ کرونا ٹیسٹ بھی لیا گیا اس کے بعد اس سے پہلے جو ہیں ڈرگ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں اس کے بعد فیزیکل سکالوجس ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب باری آ جاتی ہے اگر کوئی لڑکا میڈیکل انفٹ ہوتا ہے تو ویٹنگ لسٹ والوں کا بھی میڈیکل ہوگا یا پولیس ویریفکیشن ہوگی جب یہ تمام پروسس مکمل ہو جائے گا جو لڑکے میڈیکل انفٹ ہوں گے یا کسی وجہ سے جوائننگ نہیں کر پائے اس کے بعد ان کا میڈیکل بھی ہوگا اور پولیس ویریفکیشن بھی ہوگی ویٹنگ لسٹ والوں کی اور وہ ایک ترتیب سے ہوگی جس کا سب سے نام اوپر ہوگا وہی جائے گا اس کے بعد نیچے اس کے بعد نیچے اس طرح اس کے بعد اب ابھی اس پی یو جو ہے اس کی پولیس ویریفکیشن کا پروسسٹ چلا ہے اس میں جو ایک ڈوٹ فل چیز تھی وہ یہ کہ آپ نے آتے وقت اپنا جو ہے چلان فارم بھی ہے وہ بھی لے کر رہاں چلان فارم کون سا تھا یہ ایڈوکیشن کی جو ڈگرییں تھیں ان کا بورڈ سے مطلقہ اپنے بورڈ میں جب آپ نے فیس جمع کروائی ہوگی جو وہ ڈگری جو جس کی ویریفکیشن آپ نے کروائی ہے انٹر کی ہے یا میٹرک کی تو آپ نے چلان فارم جو وہ بورڈ تھا یا جو یونیورسٹی تھی اس کی جب آپ نے فیس جمع چلان فارم پر جس چلان فارم پر فیس جمع کروائی تھی وہ چلان فارم جو ہے بینک سے آپ کو جو رسید ملی ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی یہ ایک ڈوٹ ختم ہو گیا اس کے علاوہ جی کب تک جو ہے ان ڈسٹک کے جو ہے میڈیکل ڈیٹ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے ابھی سے آپ تو آپ کا جو ڈسٹک جو بھی ہے لہور ہے کسور ہے ننکانہ ہے یا خشاب ہے اس طرح جو بھی آپ کا ڈسٹک ہے کسی بھی وقت آپ کا نوٹیفکیشن آ سکتا ہے اور آپ کا جو میڈیکل ہے وہ شروع ہو جائے گا اور ایک اہم سوال یہ ڈرگ ٹیسٹ یا جو سکالوجس ٹیسٹ ہے کیا لڑکی یا ڈسٹک کانسٹیبل یہ بھی دیں گی جی یہ لڑکییں بھی دیں گی یہ سیم ٹیسٹ جو ہیں یہ نیو پرو رکروڈمنٹ کا جو بھی پروسس ہے یہ سارا کے سارا یہ بھی کریں گی لیڈی کانسٹیبل جو ہے آلیڈ کی آلیڈ کر سکتی ہے چھ مینے کا کورس ہے اور میل بھی کر سکتے ہیں شرط ان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ رکروٹی کورس جو ہوتا ہے پہلا کورس جو سے کہتے ہیں وہ انہوں نے اگر کوالیف آئی ہیں تو یہ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اے ایس ای یا اس کے علاوہ سب انسپیکٹر اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو اے ایس ای ہے اس کے لیے آپ کا جو ہے تین سال کا پیرڈ ہوتا ہے وہ کلیر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ سروس کورٹا کی طرف سے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سب انسپیکٹر کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم آپ کو حوالدار ہونا چاہیے حوالدار جو ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے اس کے بعد آپ سب انسپیکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اور بھی کافی ساری انفرمیشن اگر کوئی سوال اس کے علاوہ آئیز ٹیسٹ کے مطلقہ اینک کے ساتھ اور اینک کے بغیر میڈیکل ویسے جو ابھی کچھ لڑکے کہہ رہے ہیں جی کوئی سو نہیں ہے گلاسیز کے ساتھ بھی آپ کے سکس بائی سکس ہونی چاہیے میرا اپنا ذاتی رائے یہی ہے اگر آپ بائی احتیاط کریں ٹھیک ہے اگر تو وہ ٹیسٹ لے رہے ہیں تو آپ بتائیں ورنہ جو ہے جو بھی جس طرح بھی احتیاط کے ساتھ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد پھر آپ بھی جو ہے ٹیسٹ دیں تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کو کافی ساری آپ کے جو سوالات ہیں وہ کور ہو چکے ہوں گے ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ میں اللہ حافظ